فرماسیوں کا فرمان ہے جب تک زندہ ہو اپنی زندگی میں کر کے جاؤ ایک مومن مر گیا وسیعت لکھی کہ مولانا اتنا حصہ میرے بیٹے کا اتنا بیٹی کا اتنا بیوی کا یہ بھائی کو دے دینا یہ میرے رشتہ داروں میں اور وسیعت اس نے خاص رقم لکھی کہ مولانا یہ وسیعت کر کے جا رہا ہوں جب میں مر جاؤں یہ رقم میرے قضا روزے میری قضا نمازوں کے لئے جب ہم نے وسیعت پڑھی اور بیٹے کو کہا کہ یہ تو آپ کو حصہ مل گیا باپ نے اتنی رقم مثلا دس لاکھ پنگرہ لاکھ رکھ دی ہے تاکہ اس کی قضا نمازیں پڑھی جائیں تو بیٹے نے جواب یہ دیا کہ مولانا جب اس نے خود نہیں پڑھی میں کیوں پڑھاں کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی جب ایک شخص مر گیا اور اس کے دو نیک بیٹے رسول کے پاس آئے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ باپ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے ہمارا اپنا کاروبار بھی ہے لیکن اب باپ نے بہت کچھ چھوڑا بھی ہے ہم اپنے باپ کی ملکیت سے کچھ بھی نہیں اٹھانا چاہتے اس کے گوڑے اس کے اونت اس کی کجوریں اس کے بڑے بڑے باغات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا راہِ خدا میں دے دیں اور ہمارے والد تو سواب ملے رسول اللہ اللہ ایسی نیک اولاد ہر کسی کو عطا کرے اور انہوں نے سب کچھ راہِ خدا میں دیا ایک کجور کا کجور تھا سارا کجور کا کجور غریبوں میں تقسیم کیا رسول اللہ خدا اس کجور کے اندر داخل ہوئے زمین پر ایک کجور پڑی ہوئی تھی اس کجور کو اٹھایا بڑی حسرت سے دیکھا کہ جتنا تم نے اپنے باپ کے لیے خیرات خدا میں دیا جتنا بھی دیا یعنی کتنا انہوں نے دیا ہوگا جتنا کچھ تم نے اللہ کی راہ میں لٹھائے اور باپ کے لیے خیرات میں دیا اگر وہ اپنی زندگی میں ایک کجور خود دیتا وہ ساری خیرات سے دیتا تو اپنا دندو بس خود کرو کسی پہ بھروسہ نہ کرو موسیقی موسیقی